آج کل کے کشان آنے فصلوں کے مقابلے سبجیوں کی کھیتی پر ادھک جوڑ دے رہے ہیں کیونکہ سبجیوں میں کچھ ایسی فصلے ہیں جو کم سمیں میں جادہ منافع دے کر کے جاتی ہیں انہی سبجیوں میں سے ایک ہے قدو جس کی سبجی سے لے کر بیجوں تک مارکٹ میں کافی ڈیمانڈ رہتی ہے اس لئے کشان اس کی کھیتی کر موٹی کمائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کھیتی میں لاغت نہ کے برابر ہے منافع کہیں ادھک ہے جلے کے اس کشان کی قدو کی کھیتی سے چمکی قسمت آج اس کھیتی سے انہیں لاغت کساب سے اچھا منافع مل رہا ہے جس کے لئے وہ کئی سالوں سے قدو کی کھیتی کر لاکھوں روپے منافع کمائ رہے ہیں بارابنکی جلے کے سہلیا گاؤں کے رہنے والے کشان جگدیس کئی سالوں سے قدو کی کھیتی کر رہے ہیں اس کھیتی سے انہیں اچھا منافع بھی ہو رہا ہے دیسی قدو کی کھیتی کر رہے کشان جگدیس یادوں نے بتایا زیادہ تر ہم سبجیوں کی کھیتی کرتے ہیں جس میں سملا، مرچ، بندی، کریلا آدھی ہیں اس سمیں ہمارے پاس دو بگے قدو لگا ہے جس میں لاغت قریب ایک بگے میں چار سے پانچ جار روپے آتی ہے اور منافع قریب ایک سے ڈیڑھ لاک روپے تک ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی برسات کے سیجن میں یہ کافی مہنگا بکتا ہے اس سمیں ہمارا جو قدو ہے وہ نکل بھی رہا ہے اور اچھے ریٹ میں بھی جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ریٹ اور اچھا مل جائے تو منافع اور بھی بڑھ سکتا ہے قدو کی کھیتی کرنا بہت ہی آسان ہے پہلے کھیت کی دو سے تین بار جتائی کی جاتی ہے اس کے بعد کھیت سمتل کر کے لائن سے قدو کے بیچ ایک سے ڈیڑھ پٹ کی دوری پر لگائے جاتے ہیں جب پودھا نکل آتا ہے تب اس کی سیچائی کرنی ہوتی ہے وہیں مہنج بوائی کرنے کے بعد چالیس دن بعد فصل نکلنا صور ہو جاتی ہے جسے توڑ کر ہم باجاروں میں بیش سکتے ہیں ہوا نام جگدی سے بھی ہے اور سبجیوں کھیتی کرتے ہیں اس میں قدو لگا دو ڈھائی بھی گہا اور اس کی بات جو ہے سبجیے کھیتی ہوتی ہے بھنڈی ہے مرچا ہے سملا سبجیوں کی کھیتی ہے سبجی آٹھ ڈس سال ہو گئے ہیں یہ قدو کی کھیتی کے بارے میں اگر لاغت کی بات کریں تو کتنی ایک بھی گہے میں لاغت آتی ہے ایک بھی گہے میں مانچے لو پانچھے ہزار اگر لگتی ہے اور بجار مل جائے تو اس کی کھیتی آپ کس طرح سے کرتے ہیں اس کا پہلے بیج الگ بھوتے ہیں ایک بیتہ کی دوری پہ اس کے بعد کو کھوٹ کر کے لگایا جاتا ہے اور یہ اسے تھوڑا پودھا جلدی تیار ہو جاتا ہے کھالی نہیں پاتا تو لیٹ ہو جاتا ہے اس کی جو کھیتی آپ لوگ کرتے ہیں کتنے دنوں بعد فسل نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ بیج لگانے کے بعد کتنے دنوں تو کیا فسل چلتی ہے چھے مہنا چلتی ہے جب چاہو کار رکھو اور بجار ملے تو چارہ ختم کو دوسری لگو اب اس کے بعد سملا لگے گا بیج پودھا لگا ہے چھت پہ سبجام آیا ہے اس کے بعد سملا لگے گا سبجام آیا ہے سبجام آیا ہے